مریم ناش 200g دار مسور 250g دال مونگ 200g چاول 100g گندم 200g اب ہم نے ان کو سب سے پہلے اُبالنا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک پین میں لے لیا ہے تقریباً 2 لٹر پانی پانی کو اچھے اسے اُبال لیں گے پانی اُبالنا سٹارٹ ہو گیا تو اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے دلیں دلیں میں ان کے پانی کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم ان کو کور کر کے بوائل کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ یہ تقریباً 20 سے پچیسمنٹ کے اندر ہی اُبال جائیں گے تب تک جو ہم نے ہلیم میں چھیکن ایڈ کرنا ہے وہ تیار کر لیں گے اس کے لئے یہاں پر ایک پین میں لے لیا ہے میں نے ہاف کپ آل اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تین برے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہم نے ان کو لائٹ براؤن ہی کرنا ہے زیادہ ڈاڑ کرنی دینا اگر آپ زیادہ ڈاڑ کرنی دینا اگر آپ زیادہ ڈاڑ کرنی دیں گے جو ہلیم ہے اس کا کلور زیادہ ڈاڑ ہو جائے گا اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لسان ادھے کا پیسٹ 4 Tb اور اس کو اچھے سے ساٹے کر لیں گے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز میرچوں کا پیسٹ جو کہ تقریبا 9 سے 10 تھی اور اس کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے کوک کر لیں گے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے لال میرچ پاورڈر 3 Tsp حلدی پاورڈر 3 Tsp نمک 3 Tsp اور اب ان کو اچھے سے کوک کر لیں گے آپ کے پاسٹ پاورڈر کیں گی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ کے اندر ایڈ کر دینے ہیں 3 Tsp اور اس کے اندر ایڈ کر دے گے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 3 سے 4 پیопросی تارچین Wang اور اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے مسالہ بھونتے ہوئے آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو سپائسیز ہیں وہ بلکل اچھے سے بن جائیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چکن جو کہ ٹیڑھ کلو ہے تقریبے پان سے سات میٹھ تک ہم چکن کو اچھے سے کوک کریں گے چکن کو بھونتے ہوئے ہم نے اس کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہلیم مسالہ ٹوٹی سپون اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے تقریبے نیک سے دو منٹ تک کے لیے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم مسالہ ٹوٹی سپون اور دھنیا پاورڈر ٹوٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے سپاسیز ہماری اچھے سے بھون چکی ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پانی ایک کپ اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو کور کر کے کوک کرنا ہے تاکہ جو چکن ہے بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جائے یعنی کہ بلکل اچھے سے وہ گل جائے جی تو یہاں پر چکن ہے ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے اب ہم نے جو چمچ ہے اسی کے ساتھ اس کو اچھے سے گریٹ کر لینا ہے اگر آپ سے چمچ کے ساتھ نہ ہو تو آپ یہ جو چکن ہے اس کو سپرین نکال لیں ہاتھوں سے اچھے سے گریٹ کر لیں جی تو جو دالیں ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھی تھی وہ بلکل اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں اور سوفٹ ہو چکی ہیں تو ان دالوں کو اب ہم نے کرنا ہے گرائنڈ گرائنڈ ہم نے جس 2 سے 3 سیکنڈ کرنا ہے بہت زیادن کو گرائنڈ نہیں کرنا تو وہ میں گرائنڈر میں ہی کر لوں گی جی تو یہاں پر میں نے ساری دالوں کو گرائنڈ کر لیا اور میں نے ان کا پتیلا بھی چینج کر لیا کیونکہ وہ پتیلا چھوٹا تھا اس کے اندر چکن نہیں ایڈ ہو سکتا تھا تو آپ ان کی کونسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ان کو گرائنڈ نہیں کرنا ہے آپ نے اب اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہم نے چکن جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کالی میٹس پاوڈر 2 ٹی سپون گرہ مسالہ 2 ٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اس پوائنٹ پر آ کر آپ سپائسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو آپ نمک اور کالی میٹس اور ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو گھما گھما کے سرکل کی شیپ میں اچھے سے مکس کر دینا ہے تو اب ہم نے اس کو لگانا ہے تڑکا اس کے لیے میں نے لیا ہے اوئل اور اس کے اندر اٹ کر دیں گے پیاز اور اس کو ہم نے ڈارک براؤن کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو حلیم کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر پلیٹ دے دینا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو اللہ حمدللہ حلیم مارا ریڈی ہو سکتا ہے آپ اس کی کونسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اور کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آیا ہے تو اب ہم اس کو ڈی شرٹ کر لیں گے جی تو حلیم مارا ریڈی ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی مزی کا بنت ہے آپ لوگ اس کو گرم گرم چپاتی ہیں بھی نان کے ساتھ بھی اوپر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل محرم چڑھ رہے ہیں تو نیاز کے طور پر حلیم کو بنا جاتا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ بھی کوئی ضرور شائع کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فری بیک ضرور شائع کیجئے گا اوکے زی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور مجھے بھی دعا میں یا دیکھیں